اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے پیارے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک جان کو تخلیق فرمایا اور ہر ایک جان نے واپس لوٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان پورا کرنا ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کل نفس زائکت الموت اور ہر جان نے موت کا مزہ چکنا ہے پیارے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی یہ کائنات اور یہ تمام تر نظام ایک محدود وقت کے لئے ہے اسی وجہ سے اس دنیا میں آنے والے تمام تر انسان ایک محدود وقت کے لئے اس دنیا میں آتے ہیں اور اپنی زندگی گزار کر وقت پورا ہونے پر موت کا مزہ چکنے کے بعد اس دنیا سے واپس چلے جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک انسان کے لئے موت کا وقت اور جگہ مقرر کر رکھی ہے اور کسی بھی جاندار کو اللہ تعالیٰ کے اس حکم سے چھٹکارہ حاصل نہ ہوگا یہاں تک کہ وہ موت کا مزہ چکھ لے لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ انسانوں کے سب سے بڑے دشمن شیطان کو موت کیسے آئے گی اور شیطان کی قبر کہاں پر بنائی جائے گی اور شیطان کو کہاں پر دفن کیا جائے گا اور شیطان مردود کی روح کون قبض کرے گا اور شیطان مردود کی روح کو کس طرح تڑپا تڑپا کر نکالا جائے گا اور شیطان مردود کو نزہ کے عالم میں کتنی تکلیف ہوگی اور شیطان کتنی دیر زندگی گزارنے کے بعد موت کا موضہ چکے گا پیارے دوستو ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لہٰذا آپ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا پیارے دوستو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو حکم ارشاد فرمایا ہے اس حکم سے کوئی بھی نہیں بھی سکتا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ انبیاء اکرام صحابہ اکرام اور اس کائنات میں رہنے والی ہر ایک زیروں نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے تحت موت کا مزہ چکنا ہے اور ہر ایک انسان اور جاندار نے اللہ تعالیٰ کے وقت مقررہ پر اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پوری انسانیت کو گمرہ کرنے والا اور انسانوں کا سب سے بڑا دشمن شیطان اس شیطان مردود کو کس وقت موت آئے گی اور یہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ظلیل و رسوہ ہو کر حاضر ہوگا پیار دوستو روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور فرشتوں میں یہ اعلان کر دیا کہ میں زمین کے اندر اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں اس طرح جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرما لیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تمام فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں اس حکم کے اندر شیطان بھی شامل تھا چنانچہ اللہ تعالیٰ کا حکم پاتے ہوئے تمام تر فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا لیکن شیطان مردود نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور خود کو حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر سمجھا اور غرور اور تکبر کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا اس طرح جب شیطان مردود نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے شیطان مردود پر لانت فرمائی اور اس کو جنت سے نکال دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کی زلت اور رسوائی کا توق اس کے گلے میں ڈال کر اس کو قیامت تک کے لیے مردود قرار دے دیا اس طرح جب شیطان مردود کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نکالا گیا تو شیطان مردود نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیامت تک زندہ رہنے کی محلت مانگی لیکن اللہ تعالیٰ نے شیطان مردود کو جو اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادات کی تھی اس کے بدلے میں ایک وقت مقررہ تک زندہ رہنے کی محلت دے دی جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ حجر میں ارشاد فرماتا ہے اور اس نے کہا کہ اے میرے پروردگار لوگوں کو زندہ کیے جانے تک مجھے محلت عطا فرما دے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تجھے محلت دی جاتی ہے وقت معلوم تک کے لئے پیارے دوستو اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ وقت معلوم کون سا ہوگا اس وقت کے اندر شیطان مردود موت کا مزہ چکے گا اور شیطان مردود کو دردناک طریقے سے موت دی جائے گی اور دردناک طریقے سے اس کی روح نکالی جائے گی تو اس کے بارے میں روایات میں ہتا ہے کہ وقت معلوم وہ وقت ہوگا کہ جب قیامت کی تمام چھوٹی بڑی نشانیاں مکمل ہو چکی ہوں گی اس وقت اللہ تبارک وطالع روح زمین پر رہنے والے تمام تر مومنین کی بگنوں کے نیچے سے ایک پیاری اور خوشبودار ہوا چلائے گا جس کی وجہ سے اس روح زمین پر رہنے والے تمام مومنین اور اہل ایمان وفات پا جائیں گے اس وقت اس روح زمین پر صرف کافر اور مشرق لوگ باقی رہ جائیں گے اس طرح تمام تر مسلمانوں کی وفات کے بعد چالیس سال کا عرصہ یوں ہی گزر جائے گا اور اس عرصے کے دوران کوئی بھی بچہ پیدا نہ ہوگا یعنی اس وقت اس روح زمین پر رہنے والے تمام تر انسان چالیس سال تک زندہ رہیں گے اس وقت چونکہ تمام تر مسلمان مر چکی ہوں گے لہٰذا اس روح زمین پر اس وقت کوئی بھی مسلمان باقی نہ ہوگا اس وقت اس روح زمین پر صرف کافر اور مشرق لوگ ہی باقی رہیں گے روایات میں ہوتا ہے کہ جب تمام تر مومنین کی وفات کو چالیس سال کا عرصہ گزر جائے گا تو اس وقت اللہ تبارک وطالع حضرت اسرافیل علیہ السلام کو پہلا سور پھونکنے کا حکم دے گا چنانچہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تبارک وطالع کا حکم پاتے ہی پہلا سور پھونکیں گے اور یہ دنیا تباہ و برباد ہونا شروع ہو جائے گی شروع شروع میں اس سور کی آواز بہت ہی کم ہوگی یہاں تک کہ لوگ اس آواز کو سننے کے لیے کان لگا کر سنیں گے اور پھر یہ آواز اللہ تبارک وطالع کی حکم کی مطابق آہستہ آہستہ بڑھتی چلے جائے گی یہاں تک کہ یہ آواز اس قدر ہولناک اور تیز ہو جائے گی کہ اس آواز کی ہولناکی کی وجہ سے لوگوں کے کانوں کے پردے پھٹنا شروع ہو جائیں گے اور اس آواز کی ہولناکی کی وجہ سے لوگوں کے نتنوں سے پیپ بہنا شروع ہو جائے گی اور اس کے بعد تمام تر لوگ پیدر پی مرنا شروع ہو جائیں گے پیار دوستو قیامت کا یہ وہ وقت ہوگا کہ جب تمام انسان اور تمام تر فرشتے اور تمام تر جنات مر جائیں گے اور یہ وہ وقت ہوگا کہ جب شیطان مردود بھی موت کا مزہ چکے گا اور یہ وہ وقت ہوگا کہ جب پوری دنیا کو گمرہ کرنے والا اور پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ کی رہ سے دور کرنے والا شیطان مردود بھی موت کا مزہ چکے گا اور یہی وہ وقت ہوگا کہ جب شیطان مردود کی زندگی کا وقت ختم ہو جائے گا اور شیطان مردود کو بھی موت آئے گی پیارے دوستو اس طرح جب قیامت قائم ہو جائے گی اور تمام تر مخلوقات مر جائے گی تو اس کی چالیس سال بعد اللہ تعالیٰ حضرت عصرہ فیل علیہ السلام کو زندہ فرمائے گا اور ان کو دوبارہ سے سور پھونگنے کا حکم دے گا تو حضرت عصرہ فیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ سور پھونکیں گے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام تر مخلوق دوبارہ زندہ ہو جائے گی اور تمام مردے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے اور اس کے بعد میزان لگایا جائے گا یعنی جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو شیطان مردود کو موت آ جائے گی اور جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو پہلے اور دوسرے سور کے درمیان چالیس سال کا وقفہ ہے اور اس چالیس سال کے وقفے کے دوران شیطان مردود موت کی نین سوتا رہے گا اور اس طرح چالیس سال موت کی نین سونے کے بعد شیطان مردود کو قیامت کے دن دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا اور اس کو دوبارہ اٹھایا جائے گا پیار دوست آپ بات کرتے ہیں کہ موت کے وقت شیطان مردود کی روح کو کون قبض کرے گا اور یہ چالیس سال کا عرصہ کہاں پر مردہ حالت میں گزارے گا اور اس چالیس سال کی عرصے کے دوران اس کی قبر کہاں پر بنائی جائے گی اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ حضرت قاب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت آدم علیہ السلام نہایتی غمگین ہو گئے اور حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یا رب العالمین میری موت کی وجہ سے میرے ازلی دشمن شیطان مردود کو بہت خوشی ہوگی کیونکہ آج میں مرنے والا ہوں اور شیطان مردود قیامت تک زندہ رہے گا چنچہ اسی وقت مالک الموت علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضرت آدم علیہ السلام سے عرض کرنے لگے کہ اے حضرت آدم علیہ السلام آپ غمگین نہ ہوں آپ کی وفات کے بعد آپ جنت میں تشریف لے جائیں گے جبکہ شیطان مردود قیامت تک اس دنیا کے اندر زلیل ہوتا رہے گا اور پھر قیامت سے چالیس سال پہلے اس کو ایسی دردناک موت آئے گی کہ وہ پوری دنیا کے انسانوں جتنی موت کی تکلیف کو برداشت کرے گا اور اس کو نزہ کے وقت پوری دنیا کے انسانوں جتنی تکلیف دی جائے گی اور پھر آخر کار جہنم ہی اس کا ٹکانہ ہوگا حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ میں زید بیان فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام مالک الموت علیہ السلام سے فرمانے لگے کہ مجھے شیطان مردود کی موت کا منظر بیان کرو تو حضرت مالک الموت علیہ السلام نے شیطان مردود کی موت کا منظر بیان کرنا شروع کیا تو وہ موت اس قدر دردناک تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے آنسوں پر قابو نہ رکھ سکے اور آپ زاروں کی تار رونے لگے اتنا بیان کرنے کے بعد حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئے تو لوگوں نے اسرار کیا کہ آپ ہمیں بھی شیطان مردود کی موت کا منظر بیان کیجئے تو اس وقت لوگوں کی بیجہ فرمائش پر حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ نے شیطان مردود کی موت کا منظر کچھ یوں پیش کیا کہ جب شیطان مردود کی موت کا وقت قریب آئے گا تو اللہ تعالی عنہ حضرت مالک الموت علیہ السلام سے ارشاد فرمائے گا کہ میرے کہر و غضب کا لباس پہن کر شیطان مردود کی طرف جاؤں اور شیطان مردود کے ساتھ تمام جنات اور انسانوں سے زیادہ سکتی کرنا چنانچہ اللہ تعالی عنہ کا یہ حکم پا کر حضرت مالک الموت علیہ السلام غصے سے برپور ہو کر فرشتوں کے ہمرا شیطان مردود کی روح قبض کرنے کیلئے جائیں گے اس وقت حضرت مالک الموت علیہ السلام اور ان کے ساتھ ہمرا فرشتوں پر اس قدر اللہ تعالی عنہ کے کیر و غضب کی کیفیت تاری ہوگی کہ اس روح زمین پر اگر کوئی بھی انسان ان فرشتوں کو دیکھ لے تو وہ وہیں پر حالاک ہو جائے پیارے دوستو جب حضرت مالک الموت علیہ السلام اللہ تعالی عنہ کے کیر و غضب کا لباس پہن کر شیطان مردود کے پاس پہنچیں گے تو اس وقت شیطان مردود دھاڑے مار مار کر روئے گا پھر شیطان مردود کو نزہ کے عالم میں موت کی تکلیف دی جائے گی جو کہ تمام جنات اور انسانوں کی تکلیف کے برابر ہوگی پیارے دوستو شیطان مردود کو نزہ کے عالم میں اس قدر تکلیف دی جائے گی کہ وہ اس تکلیف سے گبرا کر کبھی مشرق کی جانب بھاگے گا تو کبھی مغرق کی جانب لیکن اس بدبخت کو کہیں پر بھی چھپنے کی جگہ نہ ملے گی شیطان مردود جہاں بھی جائے گا ہر طرف اپنے سامنے مالک الموت علیہ السلام کو پائے گا یہ شیطان مردود موت سے بچنے کیلئے سمندر کے اندر چھپنے کی کوشش کرے گا لیکن سمندر بھی اس کو اپنے اندر چھپنے نہ دے گا پھر یہ شیطان مردود موت سے بچنے کیلئے آسمان کی طرف بھاگے گا تو وہاں پر بھی اللہ تبارک وطالعہ کے مقررہ فرشتے اس کو آگ کے کوڑے ماریں گے پھر یہ شیطان مردود موت کے ڈر سے بھاگتا ہوا حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس آئے گا اور حضرت آدم علیہ السلام سے مقاطب ہو کر کہے گا کہ اے حضرت آدم علیہ السلام تمہاری وجہ سے میں مردود اور ملعون بنا کاش کہ تم پیدا ہی نہ ہوتے پیارے دوستو اس کے بعد شیطان مردود حضرت مالک الموت علیہ السلام سے عرض کرے گا کہ کتنی سختی اور تکلیف کے ساتھ تم میری روح قبض کرو گے تو حضرت مالک الموت علیہ السلام فرمائیں گے کہ جتنے لوگ جہنم میں ہیں ان تمام تر لوگوں سے کہیں زیادہ سختی اور تکلیف کے ساتھ تیری روح نکالی جائے گی حضرت مالک الموت علیہ السلام کی یہ بات سن کر شیطان مردود تڑپنے لگے گا اور موت کے خوف کی وجہ سے ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دے گا اور بھاگتا ہوا اسی مقام پر پہنچ جائے گا جہاں پر اس نے جنت سے نکلنے کے بعد زمین پر پہلا قدم رکھا تھا اس وقت وہ جگہ اللہ تبارک وطالعہ کے حکم سے آگ کے انگارے سے بھی زیادہ سرخ ہو چکی ہوگی اور زمین چنگاریوں کی طرح بن چکی ہوگی اس وقت شیطان مردود کو زبانیاں فرشتے گیر لیں گے اور اس کو آروں اور زمبوروں کے ساتھ چیریں گے جب تک اللہ تبارک وطالعہ چاہے گا اس وقت تک شیطان مردود نزہ کی تکلیف میں رہے گا اور موت کی تکلیف برداشت کرتا رہے گا جہاں پر شیطان مردود کی روح قبض کی جائے گی وہاں پر جہنم کی سنڈاسیاں لگی ہوں گی جہنم کی ان دردناک سنڈاسیوں سے ترپا ترپا کر شیطان مردود کی روح کو قبض کیا جائے گا اس وقت حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا سے کہا جائے گا کہ ذرا اپنے دشمن کی طرف دیکھو کہ کس قدر ہولناک طریقے سے اس کی روح قبض کی جا رہی ہے اور کس طرح یہ ذلت کی موت مر رہا ہے وہ لوگ یہ ہولناک منظر دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یارب العالمین تو نے ہم پر اپنی نعمت مکمل فرما دی اس وقت انہی جہنمی گڑوں کے اندر شیطان مردود چالیس سال تک مردہ حالت میں رہے گا اور جہنم کے اسی مقام کے اندر شیطان مردود کی قبر بنائی جائے گی یار دوستو اس طرح اللہ تعالیٰ شیطان مردود کو دنیا کی سب سے عبرتناک موت عطا فرمائے گا اور اس روح زمین پر رہنے والے تمام تر انسانوں اور تمام تر جنات سے کہیں زیادہ اس کو موت کی تکلیف دی جائے گی اور اس طرح شیطان مردود تڑپ تڑپ کر حلاق ہو جائے گا اور پوری دنیا کو گمرہ کرنے والا شیطان مردود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے واصل جہنم ہو جائے گا اور جہنم کے اندر بھی شیطان مردود کو تمام جہنمیوں کے عذاب کے برابر اس کو دردناک عذاب دیا جائے گا